بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے ایک بہت زبردست اور بلکل منفرد ڈرنگ کی ریسپی لے کر آئے ہیں بہت اچھے اور فریش انگور آئے ہوئے ہیں بازار میں گرمیوں کے موسم میں یہ ڈرنگ ہمیں پینا چاہیے یہ بہت ریفریشمنٹ دیتا ہے اور یہ جو ڈرنگ ہے یہ بلڈ پیوریفائی کرنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے اس کے اور بھی بہت دیر سارے فائدے ہیں سارے کے سارے ہم ریسپی کے دوران ڈسکس کریں گے آپ سب ہی کو ہمارے ساتھ جھوڑے رہنا ہوگا چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بنا وقت ضائع کیے زبردست شاندار سا ڈرنگ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یلے جی زبردست سا ڈرنگ بنانے کے لیے یہاں پر ہم سب سے پہلے لیں گے ایک پاؤ ہمارے پاس انگور ہیں انگور کو یہاں پر ہم نے بہت اچھے طریقے سے واش کر لیا ہوا ہے اور اب ہم یہاں پر اس طریقے سے ایک عدد جار لیں گے اور ان انگور کو اس جار میں ہم ایڈ کرتے جائیں گے یہ لنجی بلکل اسی طریقے سے سارے گریپ جو ہیں وہ ٹینیوں سے ہم سیپرٹ کر لیں گے آپ انگور اپنی مرضی کے مطابق لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جس حساب سے آپ کو پسند ہو آپ اس حساب سے لے لیجئے گا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس تقریباً ٹو ٹیبل سپون چینی ہے یہ بھی آپ اپنے ٹیس سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ویسے بھی انگور جو ہے وہ کافی زیادہ میٹھا بھی ہوتا ہے چینی یہاں پر صرف ہم اس کا تھوڑا سا کھٹا پانسہ دور کرنے کے لیے اس میں ایڈ کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ون فو ٹی سپون ہمارے پاس کالا نمک ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ وائٹ سالٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہاں پر ایک عدد ہمارے پاس لیمو ہے وہ ہم اس میں نچوڑ دیں گے اگر آپ کے پاس بڑے سائز میں ہے تو آپ ہاف نچوڑیے گا ٹھیک ہے ساری چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہوئی ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس ہاف کا پانی ہے پانی آپ نے بہت زیادہ ایک ہی مطمئنی ایڈ کر دینا ٹھیک ہے نہیں تو یہ اچھے سے بلینڈ نہیں ہوں گے آپ لوگ یہ سارا پراسیس جو ہے وہ جوسر مشین میں بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اب ہم یہاں پر اس طریقے سے ایک سٹک بلینڈر لیں گے اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو میرے ہاتھ میں مشین ہے یہ کیا ہے کس طریقے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے مکمل ویڈیو جو ہے وہ میرے چینل پہ اپلوڈ ہے آپ لوگ ضرور واش کریے گا اس کا کمپلیٹ جو ہے ریویو میں شیئر کر چکی ہوں آپ لوگ ضرور واش کریے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور یہاں پر اب ہم اسے بلینڈ کر لیتے ہیں یہاں پر اس کو تقریباً تین سے چار منٹ ہم نے بہت زبردست سا بلینڈ کر لیا ہوا ہے یہ جو ہے یہ بہت اچھے طریقے سے بلینڈ ہو چکا ہوا ہے اور اب ہم یہاں پر اس بول میں اس طریقے سے ایک سٹینر رکھیں گے اور اسے یہاں پر ہم چان لیں گے آپ چاہیں تو آپ اس کو ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن چان کے یہ ہوگا کہ یہ بہت زبردست سا ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو بہت زبردست سا چان لیا ہوا ہے اس پوائنٹ پر آ کر آپ اس میں پانی ایڈ کر سکتے ہیں جس حساب سے آپ کو اس میں پسند ہو آپ اپنی فیملی کے حساب سے اس میں پانی ایڈ کر لیجئے گا اور اب اس پوائنٹ پر آ کر اس میں میں آئس کیوبز ایڈ کر دوں گی میں نے آئس کیوبز ڈالنے تھے اس لیے میں نے اس میں پانی بہت کم ایڈ کیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرنک ہمارا جو ہے وہ بہت زبردست سا تیار ہو چکا ہوا ہے اب ہم فائنل لوک کی طرف چلتے ہیں فائنل لوک کو آپ نے میس بلکل بھی نہیں کرنا ہے آپ کو میں ڈش اوٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا زبردست کتنا ٹیسٹی اور کتنا شاندار سا بن کے تیار ہوا ہے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی شاندار انگور کا جوس جو ہے وہ ہمارا بن کے ریڈی ہو چکا ہے آپ نے اس کو فوراں سے استعمال کرنا ہے فریج میں آپ نے اس کو بلکل بھی نہیں رکھنا اس کا وہ ٹیسٹ نہیں رہے گا اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے آپ کو یہ ویڈیو ایک منٹ تک دیکھنی ہے تو میرا دوسرا چینل کیچن وید آئیشہ ضرور سبسکرائب کریے گا ضرور وزٹ کریے گا میں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبی کو کرتی ہوں اللہ حافظ ملتی ہوں